سوچا بھی نہیں تھا وہ ہو گیا اور ناؤ اب سارے کے سارے بھارت یہ دعا کر رہی ہوگی کہ افغانستان جائے وہ نیوزیلینڈ کو ہرا دے مطلب کہ جس سیچویشن میں کبھی ہم ہوا کرتے تھے کہ فلاں فلاں کو ہرا دے فلاں فلاں سے ہار جائے فلاں کہے کہ میں نہیں کھیل رہا تو پھر ہمارا کوئی چانچ مل سکتا ہے اور یہی سیچویشن اب انڈیا کے آگئی ہے آپ کو انڈیا کے لیے ویف فورڈ کیا نظر آ رہا ہے اس ٹورنمنٹ میں آر دے گوئنگ بیک یا پھر وہ چیفی سے چانچ کے ساتھ آر دے گوئنگ ٹو سمیز دیکھیں کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا جب آپ اپنے آپ کو کرکٹ سے بڑا سمجھ رہتے ہیں تو وہ پھر کرکٹ ایسے ہی کرتی ہے ایم شور کہ بڑے سنسیبل لوگ ہیں جو کرکٹ ٹیم میں اسپیشلی ان کے جو تنگ ٹینک میں لوگ ہیں ایسے ویراد کولی انہیں پتا ہے اور کیسا ہونا ہے مدلب انہیں پتا ہے کہ اگر وہ کسی دن جتنا مرضی سوشل میڈیا کے تھرہ پبلک بیوز کے تھرہ پریشر کر لیا جائے لیکن ان دی اینڈ اف دے جو دو ٹیموں میں سے ایک ٹیم اندر اچھا پرفارم کرے گی وہی جیتے گی اور ایک نے ہارنا ہوتا ہے اور دو میچے اگر یہ کوئی بائیلیٹرل سیریز ہوتی یا کسی تین ٹیموں کے خلاف سیریز ہوتی تو دے ہیاری چانس تو کم بیک گیم میٹر کرتی ہے اور یہاں پہ ہر گیم کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں پورا ملک بیٹھا ہوتا ہے اس سے بڑا پریشر کئی نہیں ہوتا ٹھیک ہے آئی پیل ٹھیک ہے پی ایسے لیکن جو اپنے ملک کے طرف سے کھیلنا ہے سارے لوگ آپ پہ نظرے لگائے بیٹھے ہوتے اور وہاں پہ آپ جب پہلے دو میچ ہار جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو انڈیا ایک ہی چیز کرے گا ان کے ڈریسنگ روم میں جو بات ہوگی وہ ایک تو ضرور بات ہوگی کہ یو نیور نو وہ تین چار مثالے دھوڑیں گے پاس میں اور اس کو اپنے پریئرز کے سامنے رکھیں گے کہ ایسا ہوا ہوا ہے بلیو نہیں چھوڑنا فیت نہیں چھوڑنا دوسری چیز وہ بات کریں گے کہ اپنی پرائیٹ کے لئے کھیلنا ہے that is it because they cannot afford to lose game after game after game after game in the end of the day اگر وہ ہارتے ہی چلے گئے تو ان کے لئے میڈیا کو لوگوں کو ڈیفینڈ کرنا یا فیس کرنا بہت بہت مشکل ہو جائے گا so the only thing they can tell and you know motivate themself for okay whatever happen happen whatever in control will do that that is our next game اور اس کو جو ہے اپنی پرائیٹ کے لئے کھلنا ہے اور انفرچنیٹلی اگر خدا نہ خواستہ جو کہ بہت unlikely ہے i don't see it happens but uh جس طرح pressure میں انڈیا ہوگا اور جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی انڈیا کے پاس جو ہے وہ جو فاسٹ بولنگ کی بیٹری ہے سوائے بومرا کے اور کوئی نظر نہیں آیا دبائی میں جس کا بال میں جان ہو zip ہو جو ویرات کو لیک ہو جو ہے نا power play میں بھی دو اور کر سکے کر کے دے سکے بیچ میں ایک اور کرے اور ڈیفت میں ایک اور کر کے دے سکے i think بومرا پہ بہت زیادہ pressure اس طرح جب آپ ایک ہی baller stand out کرتے ہو تو آپ پہ بہت زیادہ pressure ہوتا ہے because team کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی طرف دیکھتی ہے اور پھر آپ جب اس میں chance لینے جاتے ہیں بہت زیادہ تو آپ بھی اس طرح perform نہیں کر پاتے ہیں because دوسری ٹیموں کو پتہ ہے کہ آپ بھی اکیلے اکیلے بولر ہیں وہ آپ کو sensibilی کھیل کرتے ہیں یہی میرے خیال سے اینڈیا نے جو اور ہوتی ہے ایمال دوئے پلیز hold to the point because ایک break پہ ہم جا رہے ہیں break کے جب اس پر حاضر ہوں گے تو پھر ہم بات کریں کہ toss کی toss factor کتنا زیادہ important drive in or lose